لہور ہائی کورڈ کے جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس آئیشہ اے ملک پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کیس کا فیصلہ سنایا عدالت نے بجلی کے بلوں پر آئید ایکوالیزیشن سرچارج، نیلم جہلم سرچارج، ڈیٹ سروسنگ سرچارج، یونیورسل فنڈ سرچارج کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دے دیا جبکہ اس حوالے سے نیپرا کے سیکشن اکتیس کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا عدالت نے وفاقی حکومت کو حکم دیا ہے کہ تین ماہ میں سارفین کے پیسے واپس کرے یا بجلی کے بلوں میں ایڈجسمنٹ کرنے کے لیے پلان پیش کیا جائے عدالت نے فیصلے میں یہ بھی تحریر کیا کہ عوام کو بجلی کی فراہمی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے بجلی کی چوری، لائن لوسز اور انتظامی نقصان کی وصولی عام شہریوں سے وصول کرنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورسی ہے عدالت کے روبرود دو سو انتر درخواست گزاروں نے بجلی کے بلوں پر آئید سرچارجز کو چیلنج کر رکھا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ حکومت نے نیپرا کی منظوری کے بغیر سرچارجز آئید کر دیئے وفاقی حکومت نے عدالت سے اس فیصلے کو موتل کرنے کی استدا کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ قریب ہے فیصلے سے بجٹ متاثر ہوگا عدالت نے حکومتی استدا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو تین ماہ کا وقت دے دیا گیا ہے